بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہی موجود تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صفحے درست کروا رہے تھے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلکل قریب کھڑا تھا ہمارے درمیان صرف حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے اپنی صفحے درست کر لو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ صفحے بلکل سینی ہو چکی ہیں نمازیوں کے درمیان بلکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندے ملے ہوئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تنبیر تحریمہ کہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ صبح کی نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے خرات فرماتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجوسی غلام جو پہلی سب میں چھپ کر کھڑا تھا اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے پتل کر دیا یا کٹ لیا ہے وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے تیرہ نمازیوں پر حملہ کیا جس میں سے سات شہید ہو گئے ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اس نے اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے جب انہوں نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات نہ سنی تو سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر خجر کی نماز پڑھائی اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقع کا علم ہوا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو چکے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرو مجھے کس نے زخمی کیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار گئے کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لیلو فیروز نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہی غلام جو لوہار تھا حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ عزوجل اسے غارت کرے میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی بلکہ میں نے تو اسے نیکی کی تاوت دی تھی میں تو اس کے ساتھ بھلائی کا خواہ تھا اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہ ہوا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لے جایا گیا حضرت سیدنا عمرو بن نحمون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی طرف چل دئیے لوگوں پر مسئیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا گویا اس سے پہلے کبھی ایسی پریشانی اور مسئیبت سے دوچار نہ ہوئے تھے لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دینے لگے حضور آپ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نہ ہو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کنور کی نمیز پلائی گئی لیکن وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ سے زخموں کے ذریعے باہر آگئی پھر دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے پیٹ سے باہر نکل آیا لوگ سمجھ گئے اب ہم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صوبت سے زیادہ دیر تک پیزیاب نہ ہو سکیں گے پھر لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ کرنا شروع کر دی ایک نوجوان آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو مبارک ہو کہ ان قریب اللہ عزبہ جل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے رہلت پر مانے والے دیگر صحابہ کرام علیہ الرزبان سے ملا دے گا اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو خلافت کا منصف اتا کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادلو اتصاب سے کام لیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ موسن ہیں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اشارت فرمایا میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رسک ملے نہ کوئی میرا مقروض ہو نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں پھر وہ نوجوان باپس جانے لگا تو اس کا تہبن تکنوں سے نیچے تھا اور زمین پر لگ رہا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس بلاؤ جب وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی شفقت سے فرمایا اے بھتیجے اپنا کپڑا تکنوں سے اونچا کر لے بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب عزوجل کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پریزگاری کے زیادہ خریب ہیں سبحان اللہ عزوجل قربان جائیے ان پاکیزہ ہستیوں کے جذبہ تبلیغ پر کے آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی اور اس حالت میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا اللہ عزوجل ان کے صدقے ہمیں بھی جذبہ تبلیغ عطا فرمائے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا حساب لگا کر بتاؤ ہم پر کتنا قرض ہے انہوں نے حساب لگا کر بتایا تقریباً چھاسی ہزار درم آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اگر یہ قرض میرے مال میں سے ادا ہو جائے تو ادا کر دینا اور اگر میرا مال نہ کافی ہو تو بنی عدیم بن قاب کے مال سے ادا کرنا اگر پھر بھی نہ کافی ہو تو قریح سے سوال کرنا ان کے علاوہ اور کسی سے سوال نہ کرنا پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تم ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صندوقہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمای جائے حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں حضر ہوئے اور سلام ارز کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں رو رہی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کو سلام ارز کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قرب میں دفت کیا جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اشارت فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احسار کرتی ہوں انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لے گئے جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب مجھے بٹھا دو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارہ دے کر بٹھا دیا گیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا خبر لائے ہو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت فرما دی ہے آپ خوش ہو جائیں جس چیز کو آپ پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی ہے یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس چیز سے زیادہ اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی الحمدللہ مجھے میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی ہے پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر لے جانا پھر بارگائے نبوت میں سلام عرض کرنا اور حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنا عمر بن خطاب اپنے دوستوں کے ساتھ آرام کی اجازت چاہتا ہے اگر وہ اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کر دینا اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبوستان میں دفنہ دینا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح حالق حقیقی سے جا ملی تو ہم لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی میں لے گئے اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارکہ سے باہر کھڑے ہو کر عم المبنی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجرہ مبارک میں دفت کرنے کی اجازت طلب کی عام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرما دی چنانچہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں حضرت سیدنا سندی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلوں میں تفند کر دیا گیا اللہ عز و جل کی رحمت ہو اکبر اور ان کے سب کے ہماری مغفرت ہو اللہ تعالیٰ عنہ